کٹھل کی سبجی ایک ایسی سبجی ہے جس کا سواد بلکل نونویج جیسا آتا ہے سب کو کھانے میں بہت پسند بھی آتی ہے لیکن اس کو بنانا ہی جھنجٹ کا گام لگتا ہے اور لگتا ہے شاید ہی سبجی بنانا مشکل ہے لیکن آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان سی کٹھل وہ بھی پریشر کوکر کے اندر اور سواد بھی بہت آئے گا اور انہارام سے گل بھی جائے گی نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب کا میرے چینل بنداز کوکنگ ویدری تو میں تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چار سو گرام کے لگ بھک کچھا کٹھل لیا ہے اور یہ میں نے باجار سے ہی کٹا ہوا کٹھل لیا ہے بس اب ہم اس کے بیج نکال کر سائٹ میں کر دیں گی کیونکہ بیج کے اوپر ایک سیٹ کوٹ ہوتا ہے جو کھانے میں تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے لیکن یہ بہت نرم ملائم ہے کیونکہ بلکل کچھا کٹھل ہے بس اس طرح سے ہم جو بیج آپ کو بڑے بڑے لگ رہے ہونا پر ان بیجوں کو ہمیں فینکنا نہیں ہے ان بیجوں کا استعمال بھی ہم سبجی میں کریں گے اور بہت اچھا فلیور بھی آئے گا اب میں نے چار میڈیوم سائز کی پیاز دو ٹاماتر ایک انچ درک کا ٹکڑا دو تین ہری مرچے ان سب کو لے کے الگ الگ میں نے پیس لیا ہے اور اتنی دیر سب سے پہلے ہم کٹھل کو اچھے سی دھو کر ککر کے اندر ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ کے لبک نمک اور جو اس کی بیج ہیں انہیں میں نے اس میں نئی ڈالا ہے کیونکہ ان کو ہم الگ سے فرائی کریں گے اور یہ بہت اچھی بائٹ دیتے ہیں اب اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور آدھا چمچ کے لگ بک حلدی ڈال دیں گے اور جتنے کی کٹھل آرام سے ڈوب جائے اتنا پانی ڈال کر میں نے دو کپ کے لگ بک پانی لیا ہے اس کو کوکر کا ڈھکن ہم لگا دیں گے اور اس کو صرف ایک سی ویسل جو ہے دلا کر اسے پکا لیں گے ایک ویسل دلانے سے کیا ہوگا کٹھل میں اندر تک نمک اور حلدی جو ہے اس کا سواد بھی آ جائے گا ساتھ میں حلدی کی وجہ سے اچھا رنگ بھی اتنی دیر ہمارا کٹھل اول رہا ہے اتنی دیر ہم آدھی کٹوری کے لگ بک دہی لیں گے اس میں بلکل ون فو ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے آدھے چمچ لال میچ ایک چمچ کشمیر لال میچ پاؤڈر ڈال دیں گے کشمیر لال میچ سے بہت اچھا کلر آئے گا اب ڈیڑ چمچ کے لگ بک ہم اس میں دھنیا جو ہے پیسا ہوا یعنی دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے دھنیا پاؤڈر تھوڑا اس سبجی کے اندر زیادہ جاتا ہے ایک چمچ کے لگ بک میں نے اس میں کچن کیگ مسالہ ڈالائے آپ اس کے جگہ گرم مسالہ یا کوئی بھی مسالہ پاؤ بھاجی مسالہ بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ساری چیزوں کو اچھے سے یہ دیکھئے میں نے مکس کر دیا ہے اب دہی کافی گاڑا تھا تو کافی گاڑا گول ہے تو میں نے اس میں دو تین ٹیبل سپون کے لگ بک پانی ڈال دیا ہے اس لیے ہماری مسالے جو ہیں وہ اچھے سے پھول بھی جائیں گے ویسے ابھی ہمیں اس میں دو مسالے اور ڈالنے ہیں پر میں پہلے اسے مکس کر کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنا گاڑا ہے اپتلہ ہے اب میں نے اس میں آرہ چمچ کے لگ بک جیرہ پاؤڈر ڈالا ہے یہ کچھا جیرہ پاؤڈر ہے سبجی میں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ایک چمچ کرش کیوئی کسوری میتھی ڈال دیں گے اب دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب کوئی بھی ہمیں الگ سے مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے مسالے ہم نے دہی کے اندر پہلے بھگو دیئے دہی میں اس طرح سے مسالے ڈال کر بھگونے سے مسالے اچھے سے فول جاتے ہیں دہی بھی نہیں فٹتا اور سبجی بہت سواد بن کے تیار ہو دیئے اتنی دیر کوکر میں ایک ویسل آ گئی تھی اور تھنڈا ہونے کے بعد میں نے جو یہ ڈھککن ہٹا دیا ہے یہ دیکھئے جو ہمارا کٹھل ہے وہ کافیت تک گل گیا ہے لیکن یہ بلکل سوفٹ نہیں ہوا ہے یعنی پوری طرح نئی گل ہے اگر یہ پوری طرح گل جائے گا تو اس کی سبجی پھر دوسری طرح سے بنائی جاتی ہے بس اس لئے ہمیں ایک ہی ویسل لگانی ہے اب ہم سارے کٹھل پیسز کو الگ نکال لیں گے اور اس پانی کو یا تو آپ ڈسکارڈ کر دی جی یا دو تین چمچ پانی کا استعمال میں کروں گی باقی کی پانی کا استعمال میں نہیں کروں گی کیونکہ اس میں کٹھل کا جو بھگ بھگا بھنسہ ہوتا ہے وہ سارا سائیڈ میں ہو جائے گا اب ہم ککر کو ساف کر کے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون کے لگ بھگ آئل لیں گے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اتنی دیر میں نے چار میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو بیچ میں سے دو دو ٹکڑے کٹ کر لیا ہے آج میں کٹھل آلو کی سبجی بنا رہی ہوں کیونکہ کبھی کٹھل جو ہے وہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح اگر آپ ساتھ میں آلو ڈال دیں گے تو بچے آرام سے کھا سکتے ہیں ویسے کٹھل آلو کو اپنا بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے دو تین منٹ کے اندر ہی آلو اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور جب آلو اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو یہ کافیت تک پک بھی گئے ہیں ستہ رسی پرسنٹ باقی جب ہم ککر میں پکائیں گے تو پک جائیں گے اس طرح سے ہم فٹا فٹ سے کٹھل آلو کی بہت اچھی بلکل ڈھاوا سٹائل سبجی گھر میں ہی بنا سکتے ہیں اب جو کٹھل کے بیس ہیں نا مجھے تو وہ کھانے میں بہت پسند آتے ہیں تو میں ان کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لیتی ہوں بس ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگیا ایک منٹ بھی میں زیادہ بتا رہی ہوں تیس پیتیس سیکنڈ ہی لگیں گے اور یہ ایک دم سے فرائی ہو جائیں گے بس اب اسی سٹیج پر ہم انہیں بہار نکال لیں گے کیونکہ اگر زیادہ لال کریں گے تو ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے یہ دیکھی دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لہسن کی کلیاں ہیں پر یہ وہ کٹھل کے بیجی ہیں اب جو کٹھل ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ بھی ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے اس سٹیج پر وہ بھی ہم اسی آئل کے اندر ڈال کر پر اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے کٹھل کو فرائی کرنے سے سبجی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ جاتا ہے دو تیا تین منٹ کا ٹائم لگے گا اور کٹھل بھی ہمارا اچھے سی سنہرا ہو جائے گا بہت زیادہ ہمیں اسے لال نہیں کرنا ورنہ اس کی جو کلیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ کھانے میں سواد نہیں آتا بس جیسے ہی کٹھل گولڈن ہوگا ہائی فلیم پر میں فرائی کر رہی ہوں اور جیسے اس کے اوپر ایک اچھا سا سنہرا رنگ آئے گا بس اب ہم اس کو بھی الگ پلیٹ میں نکال لیں گے ہمیں اور زیادہ ایکسٹر آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آئل میں نے استعمال کیا ہے اسی کے اندر ہماری سبجی بہت اچھے سے بن جائے گی اور میں نے اس سبجی کو بنانے کے لیے سرسوں کی تیل کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں تھوڑے مسالے ڈالیں گے آرچ چمچ میں نے اس کے اندر جیرہ ڈالائے ایک ہی زالچینی کا ٹکڑا ایک تیج پتہ ڈال دی ہے تین چار جو ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی تین چار کالی مرچے ڈال دی ہے کوئی کھڑا مسالہ آپ کے گھر میں ایویلیبل نہ ہو تو اس کو سکرپ کیا جا سکتا ہے اب پیاج اترک لیسون اور ہر ایمیج ان کا میں نے ایک اچھا سا پیسٹ ٹائپ بنا لیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے اور اچھا سا سے فرائی کریں گے کیونکہ پیاج جو ہے اس میں ہم نے پیسٹ بنا کے ڈال ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اسے ٹائم لگے گا پھوننے میں اور اگر آپ کو جلدی پھوننا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے اس سے پیاج جو ہے کوکر میں نیچے لگے گا بھی نہیں کیونکہ سٹیل کا کوکر ہے اور یہ جلے گا بھی نہیں بس پیاج ہمارا اچھے سے تین یا دو یا تین منٹ لگے اور بھون گیا اب جو میں نے دہی کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا مسالوں کے ساتھ وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور لگاتار چلائیں گے لگاتار چلانے سے کیا ہوگا ویسے تو دہی فٹنے کا چانس ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں مسالے ملا دیئے پر پھر بھی ہم اسے لگاتار چلائیں گے تاکہ یہ پیاج کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور فٹا فٹ سے اس میں آئیل دیلیز بھی ہو جائے گا اور اچھے سے بھون بھی جائے گا پیاج جلے نہ دہی کے ساتھ مل کے تو میں نے اس میں دہی والی کا ڈوری میں ہی تھوڑا سا پانی لاکی دو تین چمچ وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اسے لگاتار چلاتے ہیں بھونیں گے اس سبجی کی سب سے اچھا ٹیسٹ جب ہی آتا ہے جب ہم اسے اچھے سے بھون دیں اور یہ سبجی جو ہے تھوڑا سا کیونکہ دہی اور پیاج ہے تو اس میں چھیٹے اڑیں گے تو اسے ڈھک کر بھون لیں اور بیچ بیچ میں دو یا تین بار میں نے اسے چلا دیا ہے دیکھیں کتنا اچھی طرح سے اس میں سے آئیل ریلیز ہو رہا ہے اس کا مطلعہ ہماری سبجی بہت اچھے سے بھون کر تیار ہو گئی ہے بس اسی سٹیج پر جو دو ٹماتر میں نے پیوری بنا کر رکھی تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹماتر کی پیوری ڈالنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ مسالہ بہت زیادہ ہے لیکن ابھی ہم نے اسے بھونہ نہیں ہے جب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تب آپ دیکھیں گے یہ کتنا زیادہ ریڈیوس ہو جائے گا اور بہت کم مسالہ جو ہے وہ ہمارا رہ جائے گا بس اسے آپ چاہے ڈھک کر بھونیے یا سپاس میں کھڑے ہو کر ہائی فلیم پر فٹا فٹ بھون لیجئے بس مسالہ نیچے لگنا نہیں چاہیے اور اچھے سے بھون جانا چاہیے مسالہ اچھے سے بھون گیا اس کی پہچان یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے آئل لیلیز ہو جائے گا اب میں نے اس کے اندر سواد کے نسار ایک چمچ نمک ڈالائے اور آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالائے ان دونوں چیزوں سے اس کا بہت اچھا سواد آئے گا اور نمک کے بھی نہ تو آپ کو پتائیے سبجی بنے ہی نہیں اگر آپ سب کو ریسپی پسند آ رہی ہو تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے اور بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ جتنی بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں ان سب کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے جائے اور آپ سب سے پہلے جا کر یہ بھی جو میری ریسپیس کو دیکھ پائیں اب اس کے اندر پھر بھی بہت سارا تیل کے چھیٹے اڑے ہیں اور تھوڑا سا گیس کے اسپاس گندہ ہو گیا ہے اب میں نے وہ جو کٹھل کا پانی رکھا تھا وہ ہی تھوڑا سا پانی لے کے اس کے اندر ڈال دیا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا پانی نہیں ہوتا بس ہلکا سا تاکہ اس کو ابھی ہمیں اور بھوننا ہے تو میں نے اسی پانی کا استعمال کر لیا ہے بلکل دو تین چمچی پانی ڈال لگا یہ دیکھئے مسالہ کتنے اچھے سے آرہا ہے اب سارے جو میں نے کٹھل جو ہے بھون کے رکھا تھا فرائی کر کے وہ آلو اور جو کٹھل کے بیس دے وہ بھی سب ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو بھون لیں گے ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر ہی اس کا بہت اچھا بھون کر کلر آ جائے گا اور وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اب اس میں میں نے ایک کٹھولی کے لگ بھگ پانی ڈالائے اور تاکہ آدھ آدھا کٹھولی کر کے دو بار ڈالائے تاکہ پتہ لگ جائے آپ جیسی تری والی یعنی جتنی گاڑی یا پتی سبجی کھاتے ہیں اس کے ساپ سے پانی کی کنسسٹینسی ٹھیک کر سکتے ہیں پر ککر سٹیل کا ہے تو آدھی کٹھولی پانی تو ڈالنے ہی بڑے گا اور ابھی ہمیں اسے ایک ویسل لگوانی ہے تاکہ جو ہے ککر میں سبجی نیچے لگنا جائے سیل کے ککر کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہی ہے اب بس اب ہم اس کے اندر دو تین سوکھی لال میچے ڈالیں گے اور اسے میں نے دو سیٹی لگوائی ہے اور جب ککر اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھئے ہماری پرفیکٹ ایک دم بہت بڑی ہا سبجی تیار ہے یہ دیکھئے اچھے سے اوئل اوپر آ گیا ہے کوئی ایکسٹا آئل گھی ہمیں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے کٹھل کی سبجی میں گھی کا اتنا سواد آئے گا بھی نہیں سرسو کے تیل میں بنا ہوا بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے گھر میں نان ویج مٹن چکن یا مچھلی بنائیے بہت ہی بڑی ہا فلیور کی سبجی ہماری بند کے تیار ہوئی ہے اور اچھے سے پک بھی گئی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل بھی اس میں کچھا پن نہیں ہے اور اندر تک مسالوں کا فلیور گیا ہے یہ آپ کو دیکھنے سے اس کے کلر سے اور ٹیکسٹر سے پتہ چل رہا ہوگا تو چلیے پھر ملیں گے نئی ریسپی میں امید ہے آپ سب کو بھی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کیجئے چینل کو سپورٹ کیجئے اور باقی کی ریسپیز کو بھی دیکھتی رہیے میں لگاتار اچھے اچھی ریسپیز ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں آپ چاہتے ہیں کوئی اور ویڈیو بنا کر دکھاؤں تو آپ اس کی بارے میں بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ سب یہ سبجی اپنے گھر میں کریں تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ یہ سبجی کیسی بنی اگر آپ نے میرے طریقے سے بنائی مجھے بہت اچھا لگی گا آپ سب کا ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دھنیوار پھر